اسلام علیکم عداب میں ہوں قلیل فرہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں جانچ پرتا جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اب ہیدراباد میں نائٹ لائف قتم ہو چکے ہیں کسی کا ہیدراباد میں راتوں کو گھومنا نہ صرف شرپسند ناصر کی جانب سے انہیں قطرے میں ڈال سکتا ہے بلکہ اب تو پولیس سے بھی انہیں قطرہ ہے قطرہ انہی لوگوں کو ہے جو بلا وجہ اور غیر ضروری راتوں کو گھومتے ہیں اسی مہینے جون میں ہیدراباد میں قریب سات قتل کے کیسز سامنے آ چکے ہیں کئی مہین گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن برتقہ کے وہ جرائم کے واقعات کے پیش نظر پولیس نے جس مستعدی سے پیٹرولنگ کرنی شروع کی ہے وہ ہمیں کورونا کی دور کی یاد دلا دی دوہزار بیس میں جب کورونا کی وبا اپنے عروج پر تھی تب بھی ہمیں پولیس کی جانب سے ایسے ہی الرٹ پیٹرولنگ اور کافی ایکٹیفنیس دکھائی دی تھی ان دنوں حالات بھی ایسے ہی ہیں اور قاس کر وہی پرانے شہر حیدراباد میں آپ کا بتا دیں کہ جون کی شروعات سے ایک دو دن کے وقفے سے حیدراباد میں قتل کی بارداتیں ایسی پیش آئی ہیں کہ لوگ بھی قوف زدہ رہنے لگے تھے ایسے میں جب پولیس پر دباؤ پڑھا تو قبر سامنے آئی کہ پولیس نے 23 جون کو شام کے اوقات میں یہ فرمان جاری کر دیا کہ رات ساڑھے دس بجے سے گیارہ بجے کے ترمیان تمام کمرشیل شاپس بند کر دیا جائے اس کے علاوہ پولیس نے کئی ہدایت بھی شہریوں کے لیے جاری کی کہ رات کے اوقات گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلے رات میں سفر کے دوران اجنبیوں کو لیفٹر نہ دے کسی بھی مشتبہ سرگرمی جھگڑے اور فساد کو ہوتا دیکھیں تو فوری پولیس کو اس بات کی انفارمیشن دیں وغیرہ اس اعلان کے ساتھ ہی پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا دکانوں کو جلد بند کروا دیا گیا اور راتوں میں سپیشل وحکر چیکنگ کرتے ہوئے کئی گاڑیاں سیز کی گئے کئی نوجوانوں پر ہاتھ بھی ساف کیے ایسے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بارال ہوا جس میں پولیس یہ کہتی نظر آئی کہ رات گیارہ بجے کے بعد باہر نہ نکلے ورنہ تیلنگارہ پولیس فرینڈلی پولیس نہیں کہلائے گی بلکہ لاتھی چارج پولیس کہلائے گی دیکھتے ہی دیکھتے واتس ایف، فیس بوک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر یہ چند سیکنڈ کا ویڈیو کو بارال ہوا پولیس کی جانب سے رات گیارہ بجے دکانے اور دگر کمرشیل ایکٹیوٹیز کو بند کرنے کو ملا جلا ردے مل ملا سماج کے ایک طبقے نے پولیس کی اس قدم کی تعریف کی تو دوسرا طبقہ ایسا بھی تھا جس نے پولیس کے اس فیصلے پر سوال اٹھا ہے خود ہیدرباد رکنے پارلیمنٹ اسود الدین اوویسی نے ایکس پر اس سلسلے میں پوسٹ کیا واضح ہے کہ پولیس کو صاف طور پر یہ کہنے کی کوئی احکامات نہیں تھے اسی پر اسود الدین اویسی نے لکھا کیا ہیدرباد شہر کے پوش علاقہ جبل ہیلس میں پولیس ایسا اعلان کر سکتی ہے چاہے وہ ایرانی چائے ہوتل ہو یا پان کی دکانیں یا کمرشیل اسٹابلش میں انہیں کم از کب رات بارہ بجے تک کھلے رہنے کی اجازت دی جانی چاہے اسود الدین اویسی نے مطالبہ بھی کیا کہ کسی بھی صورت میں ایک جیسی پولیسی ہونی چاہے ملک بھر میں بڑے میٹرو سٹی رات میں دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت دیتے ہیں ہیدرباد میں الگ پولیسی کیوں بہرہالہ سود الدین اویسی کی پوسٹ کے اگلے ہی دن سے دکانوں کو بند کروانے کے لیے پولیس کی جانب سے کی جا رہی سختی میں تھوڑی دھیل نظر آئے لیکن راتوں میں ہو رہی پیٹرولنگ سے پولیس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا پولیس نے ہیدرباد میں بڑھتے جرائم کو دیکھتے ہوئے پیٹرولنگ سخت کر دی پولیس کی ٹیم ٹوویلر اور پیدل بھی گشت کرتی ہوئی دکھائیتے رہی ہیں پرانے شہر سے کئی ویڈیوز سامنے آئے ہیں جہاں پولیس کی ٹیم لاتھی لے کر علاقوں میں گشت کرتی دکھائی دی اہم چورہ ہوں اور سڑکوں پر گشت کرنے والی پولیس کے حد دے اگر کوئی رات کے وقت غیر ضروری طور پر گھونگتے ہوئے نظر آتا اور پکڑا جاتا تو پہلے وار نہیں اور اس کے بعد سخت کانسلنگ کی جا رہی ہے کئی ویڈیوز اس زمین میں سامنے آئے ہیں حدرباد میں بڑھتے جرائم کے واقعات کی جو بنیادی جڑے ہیں کیا اس جانبی پولیس نے ایسی ہی سختی بڑھتی ہے جی ہاں نائنٹی پرسنٹ قتل کے واقعات گھرے لو جھگڑے یا آپسی رنجیش کی بنا پر ہوئے ہیں نشاور چیزیں جیسے شراب کانجا اور دیگر سستے نشے بھی اس کی بنیادی وجوہات اور اس کے استعمال کے دوران ہی قتل کی کئی وارداتیں انجام دی گئی ہیں پولیس نے رات کے وقت پیٹرولنگ بڑھا دی ہے راتوں میں دکانوں کو جلد بند کریا جا رہا ہے لیکن کیا درگ کے استعمال پر لگام لگائی جا رہی ہے سستے نشے کی چیزیں جیسے وائٹنر و دیگر نشے کے لیے استعمال کی جانے والے چیزوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے گانجے کی قرید و فروغت کے قلاب بھی کیا سخت اغدامات اٹھائے گئے ہیں اگر اٹھائے گئے ہیں تو یہ بلکل صحیح قدم ہے لیکن اس جانب اگر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے تو چاہے رات کے اوقات پیٹرولنگ بڑھا دیں یا دکانیں وہ پانشاکز جلد بند کروا دیں کرمنل مائنڈ تو آزاد رہے گا اور اس کے لیے اس کے غزہ یعنی نشہ اسے ملتا رہے گا اور شہر میں قتل کی وارداتوں کا سلسلہ بھی یوں ہی چارے رہے گا ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے حدرباد پولیس نے قتل کی وارداتوں میں ملوث مرزمین کو ریکارڈ ٹائم میں گرفتار کر کے انہیں سلاقوں کے پیچھے پہنچایا ہے حالانکہ کچھ ایسے پولیس اہلکار بھی ہیں جن کے بدماشوں کے ساتھ تعلقات ہونے اور قتل کی واردات میں مجتبہ رول کے الزام بھی لگے ہیں بہرحال یہ بالکل صحیح وقت ہے کہ حدرباد میں بڑتی کرمنل ایکٹیوٹیز کے قلاف لگام لگانے کے لیے نشاور چیزوں کے قلاف سخت اور تیز مہم چھیڑی جائے ڈرگ گانجے افیم سستی نشا والی چیزیں جو آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں ان کے قلاف ایسی مہم چھیڑی جائے کہ یہ نشا کرنے والوں کے ہاتھ آسانی سے لگ ہی نہ پائے اور انہیں یہ چیزیں ملے بھی نہ یاد رکھیں نشاور چیزوں کا استعمال قتم کرنا اپنے آپ میں کرائم ریٹ میں کافی کمی کی وجہ بن سکتا ہے اس کے لیے کے لیے پولیس کچھ نہیں کر سکتے شہریوں کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا جہاں بھی نشاور چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے یا جہاں بھی نشاور چیزیں بیچی جاتی ہیں اگر پتہ لگ جائے تو اس کے تلہ فوری پولیس کو دے اور ہماری یہ گزارش پیرنس اور فیملی میمبر سے بھی ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو کاؤنسل کریں کہی چھوٹے چھوٹے بچے پندرہ سولہ سال کے چھوٹے چھوٹے گانجا پیکٹس لگے گھوم رہے ہیں کھا رہے ہیں اور اس گانجا یا ٹیبلٹس کچھ ہے نائٹرویٹ ٹیبلٹس اس کے نشے میں ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک جس پر اٹیک کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نائس کیری کر رہے ہیں تو وائٹنر وائٹنر کنسیوم کر رہے ہیں اس کو وائٹنر یوز کر کے نشے میں رہتے ہیں تو اس میں بہت امپورٹن رول جو ہے وہ فیملی کا ہے ان کے پیرنس کا ہے جن کو ہم کچھ دنوں سے کاؤنسل بھی کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ سکتی سے اس پر کاریوائی بھی کریں گے تو یہ پریس میٹ میں ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی پبلک ہے شاپس انسٹیبلشمنٹس ہے پیرنس ہے ہمارے اس موہیم میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ساری جو ہم نے گائیڈ لینڈز دیا اس پر زیرو ٹولرینس پولیسی ہماری ہے ہیدرابار سیٹی پولیسی یاد رکھیں بہتر اور محفوظ سماج کے لیے صرف پولیسی نہیں ہم آمشہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری نپھانا ہوگی آئیے اہد کرتے ہیں کہ نشاور چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اپنے جان پہچان والوں کو خبردار کریں گے اور جتن نہ ہو سکے بہتر سماج کے لیے ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا فرض نپھاتے رہیں گے آج جانش پرتال میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بی بی انچہ